السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو یہ ہے جی ہمارا نیکس ٹیک آوے لاک تو اس دن ہم لوگ گئے تھے باہر گھومنے پھر نے سٹی سینٹر تو یہ ایک سٹی ہے ان کا جہاں پہ صرف وہ صرف دے رہی ہیں اور سارے جگہوں پہ آپ کو ایسا ہی ملے گا سسٹم تو وہ سارا دکھانے کے لیے ساتھ میں ان کے بلڈنگ سے ہوئے رہا تو یہ روڈ پہ اس کا ذرا تھوڑا کلپ بھی بنایا تھا تو اس طرح کے یہ سارے نظارے ہیں اس کے بعد جو میں ہونے جانے کی تیاری شروع کر لی تو ایک دفعہ شاپنگ مال گئے تھے یہاں کا ایک بہت بڑا مال تھا وہ دیکھنے کے اور جو بیچ میں چھوٹے چھوٹے سے کلپ ہے میں نے کہا وہ ایٹ کر دوں کچھ کھانے کے مطلب ڈیلی کا ہم لوگ جو ہیں ان کی دادو بنا کے دیتی اور ماشاء اللہ سے میری خالہ ساس نے بہت اچھا انتظام رکھائے اور بچوں کی حرف رمائشی پوری کی ہے تو یہ ہم لوگ پلازے میں گئے تھے اور بلازے کے تھوڑے بہت ایک دو شوٹس میں نے کی اور وہ ایڈ کیے بیچ میں تو کچھ مارگٹ کے کلپس تھے کچھ کھانے کے کلپس تھے ان کی پھپوں نے ماشاء اللہ سے میرے ہزمان کی جتنے بھی کزنز ہیں تین چا وہ چار بہنیں ہیں تو وہ بہت حیال کرتے رہی ہیں اور ان کے بھی بچے تھے دو 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 یہ سب کے دو دو کٹھے ہو کے دو دو تین دن کٹھے ہو کے ماشاء اللہ سے اتنی ان نے رونک لگائی رکھی ہے اتنا گھونے پھیر رہے ہیں اتنا ان نے مطلب میں کہا کیونکہ گھونے پھیرنے کا تو کوئی رہا ہی انہ صرف جو محلے کے پار کے ان میں گھومتے پھیرتے رہے ہیں مطلب ان کا دیل ہی نہیں تھا کرتا اب بھی بھی انہیں میں لے کے آئی ہوں وہاں سے فرانس کے لیے پیرس کے لیے تو صرف ڈیزنی لینڈ کے لالچ پہ آئے ہیں وگر نہ اگر ہم نے ڈیزنی لینڈ نہ جانا تھا تو انہیں تو آنا ہی نہیں تھا تو اس طرح سے بچوں نے کافی ان جائے تو ساری اسی بات ہے جب آپ ایسے ٹرپ بناتے ہو تو وہ بچوں کے لیے ہی ہوتی ہیں رشتہ داروں سے ملنے کے لیے ہی ہوتی ہیں تو فرس ٹائم میں گئی تھی ویسے پاکستان میں ہماری ایک دلتفہ ملاقات ہو چکی ہے لیکن اب بچے خوش میں ہیں ان کے بچے خوش میں ہیں تو اب جب ایک دلتفہ سے ملے ہیں تو کافی مطلب خوش رہے ہیں تو آئی تنک کہ انہیں ساری زندگی یہ یاد بھی رہے گا کہ ہم دادوگر گئے تھے اور ہمارے کتنے کزنز ہیں کیا حساب ہے تو معاشرہ سے بڑا اچھا ہمارا ٹریپڑا آئے گے دن کوئی نہ کوئی مزے دار سے چیز بنا کر دیتے رہے ہیں اور پھر جو مین میں کچھ چیزیں تھیں وہاں کی جو ہم نے دیکھی ٹھیک ہے کہ گھومنے میننے کے لیے بھی اور بہت کچھ تھا لیکن ہم نے زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ گھر میں ہی سپینڈ کیا تھا تو چھوٹے چھوٹے کلیپس تھے جو کہ مورد سے کٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا ایک تفاہ آپ کے ساتھ شیئر کر دو کچھ پارکس کے کچھ ہوئے جو ہیں ویسے بچے کے کھیلتے ہیں تو باقیوں کے بچوں کے میں بیچ میں نے یہ کیا ہی تو میں نے اپنے مرتضیٰ کے تو اس کے ناتھ کچھ کلیپس تھے تو میں نے کہا وہاں سہر تیٹ کروں تو یہاں پہ ایک چیز میں دیکھیں گے جس بھی روڈ سے گزروں ہونے آپ کو ایسے جو ہے نا ایک ندی سی ضرور ملتی ہے تو ہر جگہ پہ یہ بنی ہوئے لیکن جس پشلی ویلاگ میں ہم جس سٹی میں گئے تھے تو وہاں پہ تو بہت زیادہ تھی کہ ہر گلی میں ہر چوک میں ہر جگہ پہ موجود تھی تو یہاں پہ کہیں کہیں پہ کسی کسی جگہ پہ موجود ہیں اس طرح تو یہ ایک مارکٹ کے پاس ہم آئے تھے یہاں پہ بہت سے پیارے پیارے لیمپ لگے ہوئے تھے تو ان کی میں نے بنائی تو یہ بیٹا میرا باہر کھیل رہا تھا تو میں نے کہا اس کا ایک کلپ لے لوں حالانکہ باقی بھی اس کے قزن ساتھ تھے لیکن انہوں نے بیچ میں میں لینا نہیں تھا اس لئے انہوں نے تھوڑا سائیڈ پہ کڑا گیا میں کہا اس کے اکیلے کی لے لوں تھوڑا اسے کلپ پر نالوں اس کی ویڈیو اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ اس طرح سے میں نے کہا ایک کلپ پر ایٹ کروں یہ فلاورز دیکھیں کہ ماشاءاللہ سکیتے ہو جانے کے تیاری ہماری شروع ہو چکی تھی تو یہ چھوٹے چھوٹے سے تھے تو میں نے کہا ان کا ایک ملاک بنالوں تو جانے سے پہلے جو کرتے رہے ہیں تو وہ ساری میں نے پیکنگ وغیرہ بہت تو نہیں شیئر کروں گی لیکن میں کہا یہ چھوٹے سا جو ہے کلپ وغیرہ شیئر کر دوں تو بچے جو جو فرمائش کرتے رہے تھے ان کی فرمائش پر وہ چیز بنتی رہی تھی جیسے کہ یہ بریانی اور بھی بہت کچھ تھی لیکن ویڈیو نہیں بنائی میں نے بریانی بنائی اشار دیکھیں اچھے لگ رہی ہیں اندہ اشار کو انچہ بولو نا بیڈیا نہیں بہت اچھے دکھتی ہے میٹھے چاول دادو نے میٹھے چاول میں بنائے تو دیکھا اس طرح سے ان کے پساند کی چیزیں بنتی رہی ہیں تو میں نے سارے بھی دھوئے دھوئے انہیں اس پریس کیا تو یہ ہم لوگ پورا ایک ویک کر رہے تھے تو یہ پھر اب جانے کی تیاری تھی تو اب ہم لوگ جو گاڑی میں سمان رکھ رہے تھے کیونکہ بائی روڈ یہاں سے ہم فرانس کے لیے نکلیں گے تو صبح صبح کا یہ بلکل صبح صبح کا ٹائم تھا تو اس وقت پھر ہم نے ساری سیٹنگ کی وہاں نے گاڑی میں چیزیں بغیرہ رکھی اللہ حافظ کیا سب کو اللہ ایک دفعہ پھر اللہ حافظ کر دو اللہ حافظ پھیکسے اللہ حافظ اللہ بہت میس کریں گے بہت میس کریں گے تو جی اب ہم نکل چکے ہیں اپنے فرانس کے سفر کے لیے تو بائی روڈ ہی جا رہے ہیں پہلے بیلجیم ہو کے جائیں گے پھر وہاں پہ لیکن ہمارا کوئی ارادہ وہاں پہ رکھنے کا بنا نہیں ہے کیونکہ چھوٹا سا ملک ہے اسے دیکھ کے کیا کرنا تو بھی ہم لوگ صرف جو ہے فرانس میں جائیں گے اب دیکھتے ہیں وہاں پہ جا کے ہمیں کتنا حلال فوڈ ملتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ایک ہفتہ ہم رہے ہیں تو گھر کا ہی کھانا کھاتے رہے ہیں وہ سارا بنتا رہے ہیں اب آگے جائیں گے تو آگے کی جو جڑنی ہے وہ میں آپ کے سار جیئر کروں گے کہ وہاں پہ کوئی ملتا ہے کیا ملتا ہے کس طرح سے ناشتہ کرتی ہیں کیا آنے کرتے ہیں کیونکہ یہ تو چلو اپنا گھر تھا کبھی کچھ ناشتہ کر لیا کبھی کچھ پراتھے کھا لیا کبھی برہ نکالی تو یہ موجہ تو ہماری جو ہیں وہاں پہ تو نہیں ہونی فرانس میں تو ابھی ہم رستے میں جا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ بھی آپ کو جو ہے سٹے بھی دکھاؤں گی کیونکہ رائے موٹر وے ہے تو ہائی وے پہ آپ کو پتا ہے کہ کئی نہ کئی پہ جو ہے واش روم کے ادنے بنائے ہوتے پٹرول پاپ تو وہاں پہ جو ہم نے سٹے کیا تو یہ جی یہاں پہ تو پیسے دے کے جانے بڑھتی ہیں مطلب یہ اتنا ان کا گھٹیا سسٹم ہے مطلب پیسے دھو پھر واش روم میں جاؤ لمبی لائن میں کڑے ہو جاؤ تو اتنا مسئلہ رہا ہے نا کوئنز پاس رکھتے رہے ہیں پھر رسید دیتے رہے ہیں چھوٹے بچے جو تھے وہ دی میرے ہسے فری تو وہ جا رہے تھے بیچ میں سے گزر کے تو یہاں پہ تو بشاپ کرنا بھی بہت مہنگا پڑتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے میں پھر دکھا رہی ہوں یہ اتنا ہی مطلب ایک یورو تو باننی جاتے ہیں اس نے لیے ہیں جوانی ہیں تو وہ ایک ڈنیٹ انہی تو باننی جائیں گی تو باقی جو آپ بھی آگے ہم پہنچ چکے ہیں ٹھول پلازے کے پاس جا رہے ہیں تو باقی نیکس ویڈیو میں آپ کو میں اپنا جو روم ہم نے بک کر رہا ہے وہ دکھاؤں گی اور باقی کوئی شیئر کروں گے کہ جگہ یہ تھے تو بھی جا کے ادھر کیا کھانا کھایا کوئی حلال فوڈ ملا کے نہیں ملا آپ لوگا میرے ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور سبکرائی جو ہے کوئی کمینٹس کر کے بتائیں جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں پلیز میرے چینل کو سبکرائیب کر لیں میرے ویڈیو کو لائک کر لیں شیئر کر لیں تو اللہ حافظ تو یہ راہ جیاں کا ٹھول پر آزا